کیا ہم واقعی ازاد ہیں؟ ازاد سر آپ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ ہم کن کے غلام ہیں کیا ازاد بھی کسی کا غلام ہوتا ہے؟ نہیں ازاد تو نہیں ہے ہم کسی چیز میں بھی کوئی ہماری انڈیپینڈنٹ پولیسیز نہیں ہیں اگر ہم ایکانومی کی بات کر رہے ہیں تو وہ ای 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 ایف سے یا امریکہ سے ورلڈ بینک کی ان کی پولیسیز کے حساب کتاب سے ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہماری پولیٹکس وغیرہ ہمیں ایشوز چل رہے ہیں وہ بھی ہم کبھی نہیں کر سکتے اپنر اندر موڈی کی گورنمنٹ کو اچھی گورنمنٹ مانتے ہیں؟ اگر ان کی عوام ان سے خوش ہے تو وہ ابیسلی ان کے لیے اچھی گورنمنٹ ہے اب ان کا ہمارے سے کیا لینا دے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان اور انڈیا کی تین جنگیں ہوئی ہیں کون جیتا ہے تینوں؟ کیا سکور ہے ان کا؟ آپ بتا دے مجھے نہیں بتا یا آپ بتانا نہیں چاہ رہے ہیں ان کیمرا؟ نہیں نہیں مجھے پتا ہی نہیں ہے جنمن بات ہے انیس اکتر والی ہم ہارے تھے پینس ایڈ والی ہماری کتابوں میں ہم جیتے ہوں ہیں تیسری کون سی تھی؟ اٹالیس میں ہوئی تھی تیسری اٹالیس وہ تو ریاستوں والی کی بات کر رہے ہیں آپ تو آپ کو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہی سکور ہے کیونکہ ان کے کتابوں میں وہ جیتے ہیں ہماری کتابوں میں وہ جیتے ہیں ہمیں ہسٹری کا پتہ ہی نہیں ہے یہ نہیں کہ اب ہماری پاکستان سٹیڈیز کی بک میں جو ہے ہر جنگ بھی ہم جیتے ہیں ہم نے انڈیا والوں کا نقصان کیا یہ نہیں بتا کہ ہم نے سرینڈر بھی کیا ہے اکتر میں ہم نے کیا کیا اور اکتر والا جو واقعہ ہوا جو بنگلہ دیش بنا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا جب ہم یورپ کی بات کیا کرتے تھے ہم کہتے تھے آپ باہر کی کنٹریز کو دیکھیں اچھا وقت ایک دم ایسا بدلا کہ ہماری کنٹری کے لوگ پھر بھارت کی مثالیں دینے لگ گئے کہ جو پہلے یورپ ہمارے لیے ایک اگزیمپل ہوتا تھا اب بھارت ہمارے لیے اگزیمپل بن گیا ہر شعبے کے اندر اتنا آگے کیسے نکل گیا ہمیں کیوں نہیں پتا چلا کہ وہ اتنا آگے نکل گیا سر ان کی گورنمنٹ کی پولیسیز اچھی ہیں وہ لوگ وہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں نریندر موڈی کی گورنمنٹ کو اچھی گورنمنٹ مانتے ہیں اگر ان کی عمام ان سے خوش ہے تو وہ اچھی گورنمنٹ ہے اب ان کا ہمارے سے کیا لینا دینا ہے لیکن ادھر کے حکمران تو عام پاکستانی کو یہی بتاتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ صحیح نہیں ہے اور آپ کو نہیں لگتا یہاں پہ چھپایا جاتا ہے کہ اگر یہاں پتا چل گیا کہ وہ کتنے خوشحال ہیں تو یہاں مسئلہ ہو جائے گا پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان اور انڈیا کی تین جنگیں ہوئی ہیں کون ہے کون جیتا ہے تینوں کیا سکور ہے ان کا آپ بتا دے مجھے نہیں بتا یا آپ بتانا نہیں چاہ رہے ہیں ان کیمرا مجھے بتا نہیں ہے جنمن بات ہے انیس اکتر والی ہم ہارے تھے پینسٹ والی ہماری کتابوں میں ہم جیتے ہوں ہیں تیسری کون سی تھی اڑتالیس میں ہوئی تھی تیسری اڑتالیس وہ تو ریاستوں والی کی بات کر رہے ہیں آپ تو آپ کو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ ہی سکور ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں وہ جیتے ہیں ہماری کتاب میں وہ جیتے ہیں ہمیں ہسٹری کا بتا ہی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ہسٹری ہے وہ صحیح لکھی گئی ہے ہماری کتاب ہوں یہاں پہ بھی یہی حال ہے تو یہ جو ہے نا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا حقیقت پھر کیسے بتا چلے گی حقیقت تک کیسے ایک ہیدھر کا عام شہری پہنچے گا اس کو کیسے پتا چلے گا کہ ریالیٹی میں کون کیا جیتا ہے اور کون ہر ہے سر ریالیٹی وہ پھر یہ ہے کہ آپ انبیسٹ جس طرح اب بڑے بڑی جو ہیں رائٹرز جنہوں نے بکس لکھین چیزوں پر آپ کے پاس نولیج ہو آپ نولیج گین کرو اور وہ بھی انبیسٹ لوگوں سے یہ نہیں کہ اب ہماری پاکستان سٹیڈیز کی بک میں جو ہے ہر جنگ بھی ہم جیتے ہیں ہم نے انڈیا والا کا نقصان کیا یہ نہیں بتا کہ ہم نے سرنڈر بھی کیا ہے اکتر میں ہم نے کیا کیا اور اکتر والا جو واقعہ ہوا جو بنگلہ دیش بنا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا ریزنز کے آدمی اس کی ہمیں ان چیزوں کا عام بندے کو تو پتا ہی نہیں ہے اور ہماری کتابوں میں لکھا بھی نہیں ہے آپ چھوڑا سو گھر سے دیکھیں تو ہماری اپنی غلطی ہیں جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ ہوا اب بنگلہ دیش کی مثال لے رہتے ہیں اور بنگلہ دیش والے ہم سے کافی بہتر ہیں ان کی اکانومی اچھی ہے وہ لوگ خوش بھی ہیں خوش نہیں ہے ساؤت ایشین در ویسی اپنی گورنمنٹ سے بہت زیادہ خوش نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ پاکستان سے بہتر حالات میں ہیں تو اگر آج وہ پاکستان میں ہوتے تو وہ بھی ہماری طرح زلیل ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا فائدہ وہ اچھے رہے گے پھر ان کی قسمت اب اس میں بھی ہمارا قصور تھا تب ان لوگوں نے قربانیاں دیں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا لیکن خیر چلے ان چھوٹ اصل میں یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ پاکستان ابھی بھی ازاد ہے یا نہیں ہے کیونکہ بہت سارے موضوع پر بات کرتے ہوئے ہمیں سوچنا پڑھ رہا ہوتا ہے کہ ہم بات کریں بھی یا نہ کریں کیا ہم واقعی ازاد ہیں ازاد سر اب یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ ہم کن کے غلام ہیں اب اگر آپ ازاد بھی کسی کا غلام ہوتا ہے نہیں اب اگر ہم کہیں کہ ہم نہیں ازاد تو نہیں ہے ہم کسی چیز میں بھی کوئی ہماری انڈیپینڈنٹ پولیسیز نہیں ہیں اگر ہم ایکانومی کی بات کر رہے ہیں تو وہ آئی ایم ایف سے یا امریکہ سے ورلڈ بینک کی ان کی پولیسیز کے حساب کتاب سے ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہماری پولیٹکس وغیرہ ہمیں ایشوز سیل رہے ہیں وہ بھی ہم کبھی نہیں کر سکتے نینٹیز میں لازٹ ٹائم بھارت آئی ایم ایف کے پاس گیا تھا اس کے بعد پچیس چھبیس سال تیس سال گزر گئے بھارت نے کبھی آئی ایم ایف کا رخ نہیں کیا ہم آج بھی آئی ایم ایف سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں ہمارا بھارت جو ہمارا نیبر کنٹری ہے وہ ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ اتنی ترقی کر رہے ہیں کہ میں آج اپنے نوجوان شہری سے پوچھوں کہ وہ تو ہر شعبے میں آگیا ہے کوئی ایک شعبہ جس میں آپ کو لگتا ہو کہ ہم بھارت سے آگے ہیں کوئی بتا سکتے ہیں آپ کو ایک شعبہ جس میں ابھی ہم بھارت سے آگے ہوں مجھے نہیں لگتا ہے ایسا کوئی شعبہ ہے لیکن ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے مجھے جہاں تک یاد پڑھتا ہے میری بہت زیادہ عمر تو نہیں ہے لیکن مجھے مشرف دور سے ہلکہ پھل کا یاد ہے زرداری کا دور جو ہے دوزر سات آٹھ کا وہ ہلکہ پھل کا یاد ہے تو مشرف دور میں ہماری جو ہے نا مجھے لگتا تھا کہ ہماری ایکنومک کنڈیشنز ٹھیک ہیں ارسپیکٹی وہ کیسا لیٹر تھا جو بھی اس نے ملک کے ساتھ کیا نقصان ہوا فائدہ ہوا جیسی بھی گورنمنٹ تھی بٹ مجھے یہ نہیں لگتا کہ نا تب جو ہے عوام کو کھانے کے لالے تھے ہر کسی کو اپنا دو ٹائم کی روٹی سہی مل رہی تھی رہائش اچھی تھی مسئلے نہیں تھے ہی تنے باقی جو بڑی پولیسیز ہیں وہ باقی اس کی ٹھیک ہوں کر لاتا ہوں وہ ایک علیدہ چیز ہے لیکن تب ہماری اس کے بعد جب زرداری کی گورنمنٹ آئی تب بھی ہماری ایکسپورٹس جائیں وہ ٹھیک تھیں امپورٹس ہماری کام تھی میں اگری کلچر سیکٹر سے بلونگ کرتا ہوں ہمارا اگری کلچر سیکٹر دیکھ لیں آپ میں گندم کی مثال لیتا ہوں آپ کو ابھی گندم کا سیزہ نائے اب یہ جتنا بھی بڑا ہماری پاس مارکیٹ میں جس طرح ہوتے ہیں سٹوک ایکسچینج میں بولز اور بیئرز ہوتے ہیں تو اب انہوں نے سٹوک کر لینی ہے اس کے بعد یہ ساری کی ساری بار سمگل کر دیں گے اس کے بعد پھر یہ ہی بار سے وہ بلکل بیکار کالٹی کی وہ ہم نے امپورٹ کرنی ہے تو جب ہم ایکسپورٹ کریں گے اچھی چیز اور پھر وہی ڈبل ریڈ میں ہم امپورٹ کریں گے اس کے بالکل تقریبا سو گناہ کام کالٹی والی چیز تو آپ کس طرح پھر سروائیو کریں گے اب بھی ہماری گندم ہر سال ایسی ہوتا ہے شوگر بھی ہماری ہر سال ایسی ہوتا ہے یہ ساری ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں پھر بعد میں ہمیں کرزے لے کے واپس امپورٹ کرنی پڑتی ہیں ملک میں کھانے کے لیے گندم نہیں ہوتی تو جب ہم اپنی انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کریں گے تو اوویسلی ہم کس طرح اپنا ملک لے کے چلیں گے پھر بنگلہ دیش کے ایک اور مثال دوں اب ہم لوگ دیتے ہیں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ٹھیک ہے ہم نے نمفلوج بنایا دو چار ازار کے لیے لائنے لگی ہوتی ہیں رات کے ایک ایک دو دو بجے تک بینکوں کے پیچھے باہر وام کھڑی ہوئی ہے کیا دو زیار ازار میں کیا ہے گا دو چار دن کی روٹی آجی گی بس اگر ہم ابھی ساڑھے چار سو ارب یا اٹھائی سو ارب ہے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا نا جو ہے بجٹ اگر وہی ہم انڈسٹری میں انویسٹ کریں تو کیا اس سے روزگار کے مواقع نہیں ملیں گے آپ کو کیا اس سے آپ کی انڈسٹری گروہ نہیں کرے گی جب آپ کی انڈسٹری گروہ کرے گی آپ کی ایکسپورٹس کریں گی ایکسپورٹس کریں گی تو زاہر سی بات ہے بین ازیر کا نام نینہ ہے گا بین ازیر کا نام کہا ہے گا اس میں آپ بین ازیر کے نام سے انڈسٹری سٹارٹ کرا جاتے ہیں کہ ہم یہ جو ہے ہم بین ازیر کے نام پہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے جگہ آپ بین ازیر انڈسٹریل پروڈیکٹ کرتے ہیں کیوں کہ ہم نہیں چاہتے اس کی مثال پر وہ ہمارے قبائلی علاقوں میں آ جاتی ہے یا ہمارے ملک کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہمارے وڈیرہ شاہی سسٹم ہے وہ لوگ پڑھنے نہیں دیتے ہمارے اپنے جو ہوتے ہیں ان کے بچوں کو گاؤں کے مزارے جو ہوتے ہیں تاکہ وہ ترقی کریں گے تو کل کو وہ ان کی بات نہیں مانیں گے اور ان کی بات نہیں وہ ازاد ہو جائیں گے جب ازاد ہو جائیں گے تو وہ بیسلی پھر ان کی حکومت کی ایسے چیلنجز ہماری نیبر کنٹری میں نہیں ہیں وہ تو ایک ارب تیس کروڑ کی عبادی ہے ہم بائیس کروڑ تعداد ہے ہم بائیس کروڑ نہیں سمال پا رہے ہیں انہوں نے اکر اب تیس کروڑ کو بڑے اچھے طریقے سے منیج کیا ہے ایسا منیجمنٹ کا کیا ایشو آ رہا ہے کہ ہم سے تھوڑی تعداد نہیں سمل رہی اور وہ لوگ پوری دنیا میں مطلب چھائے ہیں سر یہ تو آپ میں آپ کو بتا ہے اس ٹیم امریکہ کون چلا رہا ہے بھارت پورا امریکہ اس ٹیم چلا رہا ہے نہیں مجھے میں نے اس چیز کو بہت زیادہ سٹیڈی نہیں کیا ملٹینیشنل کمپنیز کے جو سی ای اوز ہیں وہ زیادہ تر آپ کو بتا ہے کس کنٹری سے ہیں انڈیا نہیں ہے سر وجہ وہاں پہ اپلچنیٹیز ہیں وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں جو ان کی یوت ہے اب وہاں پہ آپ دیکھ لیں سی اے اب پاکستان میں جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹس بہت کم ہیں یا ابھی یہ جگہ جو ہے گاڑ ایلا ہور میں چارٹرڈ اکاؤنٹس کا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ لوگ ملیں گے لیکن ان میں سے بھی سکسٹی پرسنٹ چھوڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو ہوتے ہیں وہ بھی باہر چلے جاتے ہیں سی اے وغیرہ ایسی سی اے وغیرہ کر کے لیکن اب انڈیا میں دیکھ لیں ان کا میٹیکل سیکٹر ہو انجینرنگ سیکٹر ہو یا سی اے ہو ان کا جو مرضی سیکٹر ہو وہاں پہ ان لوگوں نے اپنی یوت کو فیسیلٹیٹ ہی اتنا کیا ہے اب ان کے انجینرنگ کی ڈگریز اب اس قابل ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب پاکستان میں نا دکٹر اچھے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے چار دوست سیسٹم نا ڈاکٹر بن رہے ہیں میرے گھر والوں نے بھی کہا تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے مجھے شوق نہیں تھا تو اب وہ چار دوست جو بن رہے ہیں اب وہ ماشاءاللہ کافی اچھے لڑگے ہیں اور وہ ساتھ میں پریکٹیس بھی کر رہے ہیں پھر ہوس جوبز بھی ہوتی ہے تو ان کو ساتھ ساتھ پریکٹیکل کا ایکسپوئر مل رہا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اگری کلچر میں امفل سٹارٹ کیا اس سے پہلے میرا اگری کلچر بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا کسی طرح میرے کوئی دوست ہیں وہ انجیرنگ کر رہے ہیں لیکن کیا فائدہ ہوا ہمیں صرف تھیوری رٹوائی جاتی ہے پریکٹیکل کا ہمیں ٹکا نہیں بتا میں ابھی چلا جاؤں فیلڈ میں مجھے کچھ نہیں آتا لیکن سر کیا وجہ ہے یہاں پہ میں آپ سے آپ نے ڈاکٹر کی بات کی آج بھی پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں وہ لیور کا جو بھی پیشنٹ ہوتا ہے اس کو ریکومنڈ کرتے ہیں کہ آپ انڈیا سے جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرا کے ہیں میں پرسنل ہی بہت سی فیملیز سے ملا ہوں جو مطلب ٹریٹمنٹ کروا کے آئی ہیں اور بہت اچھا پوزیٹیو ورڈ آف ماؤت رکھتی ہیں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پاکستانیوں کو ویلکم کیا مطلب اور ان کے ڈاکٹرز نے بڑا اچھا ٹریٹمنٹ بھی کیا یہ اے آر وائی نیوز یا جتنے بھی ہمارے الیکٹرک چینل جتنے بھی ہیں الیکٹرونک چینل جتنے بھی ہیں ان پر یہ ایمیج کیوں نہیں دکھایا جاتا کہ یہاں کے ڈاکٹرز ریکومنڈ کر رہے ہیں ہمیں یہی کیوں میڈیا پر دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر قتل و غارت ہو رہی ہے ایک پوزیٹیو ایمیج دیکھیں جب ہم کوشش کریں گے تو تب ہی مطلب دونوں کنٹریز کے تعلقات بہتر ہوں گے جب ہم یہی کہیں کہ وہاں پر قتل و غارت ہو رہی ہے اور ہم اپنی ناکامی کو چھپائیں یہ نہ بتائیں کہ یہاں پر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا تو ہم بقاعدہ جو فارمسی آف دا ورلڈ کے نام سے جانا جاتا ہے بھارت وہاں پر اپنے پیشنٹس کو جو ہے وہ ریکومنڈ کر رہے ہیں یہ چیزیں کیوں نہیں بتائی جاتی ہیں کام سٹیزن کو اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو میڈیا کو پھر ہمارا ریج کس طرح چلے گا اب ان کو ٹی آر بھی ملتی ہے اس چیزوں سے اچھی چیزیں بتا کے ٹی آر بھی نہیں مل سکتی کہ بھارت سے ہماری فیملی جو ہے وہ علاج کروا کیا ہی ہے یہ چھپاتے ہیں کہ پچھتر سال میں کوئی ایسا ہسپٹل ہی نہیں بن سکا کہ جو ایک ایسا علاج کر سکے جو یہاں پہ نہیں دستیاب اور بھارت میں ہے میں آپ کو ایک ایک ازمپل لیتا ہوں اب یہاں پہ کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کرتا ہے دین کی بات بڑے پیار اور صاحب سترے طریقے سے آرام سے بڑے پیار سے بات کرتا ہے میکسیمم دس میں سے دو لوگ جائیں گے اس کے پاس ٹھیک ہے اب یہاں پہ لڑائی کرا دیں آپ آپ اور میں چل کے نا مزاگ مزاگ میں دوسرے کو تھپڑ مار جاتے ہیں یہاں پہ پچاس پندہ کٹھے ہو جائے گا کیوں وہ دین کی بات پہ کیوں نہیں جاتے یہ کسی اچھی بات پہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے وہ لڑائی پہ جائیں گے اگر دو بندے گالیاں دے رہے ہوں گے وہ وہاں پہ بھی جائیں گے ٹھیک ہے آپ دو چار لڑگیاں کھڑی کرتے ہیں وہ وہاں پہ بھی جائیں گے کیونکہ ہم جو ہے نا ہم اس چیز کو کبھی سیریس نہیں لیتے آپ سٹیٹ راموں میں دیکھ لیں وہاں پہ زیادہ کراوڈ ہوگا سینواز میں زیادہ کراوڈ ہوگا لیکن جو آپ کے جو پوزیٹیو ہوں گے ایونٹس وہ ان میں کراوڈ نہیں ہوگا ان میں کراوڈ ہوگا بھی تو وہ صرف بس فارمیلٹی کے لیے ہوتا ہے وہ بھی کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا اس کے اندر تو یہ جو ہے نا آپ کے رہے ہیں ایزا نیشن ہم لوگ جو ہے وہ بڑے غریب ہیں ہم ہماری سوچ بہت گری ہوئی ہے ہم ٹھیک ہے چائلڈ ریپیسٹ ہمارے اندر ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈرکس دیکھ لیں ہمارے اندر کتنی ہیں شراب دیکھ لیں ہمارے اندر کتنی ہیں ہم نام کے مسلمان ہیں ٹھیک ہے اور ہمارا علاج یہ کی ہے کہ دلدلہ پورا ملک الٹا ہو جائے ختم کھانی بس کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے لاسٹ میسیج ہے کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم کہتے ہیں ملک ابھی بھی نہیں ٹھیک ہونا اور نہ ہر بہماری نہ میرا میرا جنرل لینا پیو بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ ساؤت ایشین ابھی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ انڈیانز ہوں وہ بنگلہ دیشی ہوں یا وہ پاکستانی ہوں ان کا خون نہ ملتا جلتا ہے ان کے اندر